بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بدکار خاتون تھی جس کی بدکاری کی وجہ سے اس کے گہر والوں نے بھی اس سے لا تلقی کا اعلان کر رکھا تھا جب اس ورد کی موت ہوئی تو اس کے گہر والوں نے اس سے دفنانے کے بجائے کورے کے ڈھیر میں پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لئے کوہتور پر جاتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ باقی سب باتیں بعد میں کرتے ہیں پہلے جاؤ فلان فلان جگہ پر ایک کوڑے کا ڈیل لگا ہوا ہے وہاں ہماری ایک بندی کی لاش پڑی ہے اس کو اٹھاؤ اور اس کو دفن کر کیا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی لاش کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پانچ گئے جہاں وہ لاش پڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس عورت کی لاش کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کی لاش کے پاس کتے بیٹے ہوئے ہیں جو اس کی لاش کی دیکھ بال کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گہر والوں سے مل کر ان سے کہا کہ میرے ساتھ لاش کو اٹھانے کے لیے مدد کرو لیکن گہر والوں نے اس کام کو کرنے سے صاف انکار کر دیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب ترین رہنے والے سب لوگوں کو کہا کہ اس لاش کو اٹھانے میں مدد کرو سب نے اس عورت کی بات جانے سے انکار کر دیا سب نے کہا کہ یہ عورت بہت ہی کار تیس لئے ہم اس کی لاش کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے جب سے جب سب کا انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بائی خضرت خارون علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میری مدد کرو جب میجید کو غسل دینے کا وقت آیا تو کوئی بھی عورت غسل دینے کو تیار نہ تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر کی چار عورتوں کو کہا کہ اس کو غسل دو تو آپ کی گھر کی عورتوں نے اس کو میجید کو غسل دیا غسل دینے کے بعد کفن پہنا کر اس کو حضرت خارون علیہ السلام نے دفنا دیا جب یہ دونوں بائی میجید کو دفنا کر واپس آ رہے تھے تو شہر والے لوگوں نے ان دونوں بائیوں کا راستہ روک لیا لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اس عورت کی میجید کو کیوں اتنی عزت سے دفنایا گیا ہے اگر آپ اس بات کی وضاعت نہیں کرتے تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہم آپ کو وہ کلمہ واپس کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر والوں کو کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے میں جب اللہ تعالیٰ سے ملنے کیلئے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے اس وضاعت پوچھ کر آؤں گا تو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں اگاہ کروں گا آپ علیہ السلام کی بات سن کر لوگ مطمئن ہو کر چلے گی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احتور پڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ رب کی کائنات لوگ مجھ سے اس کی وضاعت مانگ رہے ہیں تو اس عورت کو اتنی عزت کے ذات کو دفنایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ خاتون واقعی بدکار تھی اس نے ساری زندگی بدکاری کی تھی لیکن ایک دفعہ یہ ایک ایسے جگہ سے گزر رہی تھی اس نے ایک پیاس سے کتے کو دیکھا جو کونے کے پاس بیٹھا تھا اس کونے کے قریب کوئی پانی پلانے والا برتن نہ تھا تو اس عورت نے کونے کے پانی سے اپنے کپڑے سے گیلا کیا اور گیلے کپڑے سے اس کتے کے موں میں نے چوڑ دیا جس کی وجہ سے کتے نے پانی پی لیا اور اس کی پیاس پچھ گئی مجھے اس عورت پر عورت کی یہ رحم دلی پسند آئی اور میں نے اس کی صرف یہی نیکی کو دیکھ کر اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے اور مالک الموت کو حکم دیا ہے کہ اسی لمحے میں اس بدکار عورت کی روح قبض کر لو تاکہ اس کا حتمہ ایمان پر ہو جائے اور آئندہ یہ کوئی گناہ نہ کر سکے